سمان الرحیم خیلو اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم دعا کے ساتھ اپنے سبق آغاز کرتے ہیں ربیز اتنی علماء ہے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا کر پیارے بچوں ہم نے جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے ہم آغاز سے پہلے انجام کا سوچتے ہیں جیسے آپ سکول آتے ہو تو آپ سکول جانے کا رستہ اختیار کرتے ہو بیک پیک کرتے ہو یونیفارم پہنتے ہو اسی طرح ہماری زندگی کی صرف جاری ہے ہم نے سچ کا رستہ اختیار کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ ہمیں آج سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے جانا تو لاہورو ہم کراچی کی روڑ پہ وڑ جائیں اور جتنی بھی دعائیں مانگیں اللہ سے ہم جس رستے پہ پڑیں کہ وہی پہنچ جائیں گے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء بھیجے اپنی کتاب میں اور ہمارے لئے سچ کا رستہ منتقب کیا پسند کیا تو بس ایک سچائی کو اپنی زندگی میں اپنا آنے جھوٹ کبھی نہیں بولنا تو آج ہم اپنے سبق میں پانچ حرفی الفاظ کریں گے ہم حروف کے ساتھ الفاظ بنائیں گے تو پہلے میں آپ کے ساتھ حروف رکھوں گی پھر ہم ان کو جوڑیں گے اور پھر دیکھیں گے کیا لفظ بنتا ہے جیسے ہے علیف کاف بے رے اکبری تو اکبری جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہے اکبری ایسے لکھتے ہیں اور اکبر سے نکلا ہے خاتون جو کہ بڑی ہو پھر ہے بازار بے علیف با زے علیف دا اور رے بازار اور بازار کو آپ کا پتہ ہے کہ لیندن ہوتا ہے اور ہمیں سودا لینے میں اور سودا دینے میں نا طول میں کمی نہیں کرنی چاہیے دھوکہ نہیں دینا چاہیے پھر ہے تقسیم تیک آف سین یہ میم تقسیم تقسیم کے لیے یہ سائن استعمال ہوتا ہے جب ہم ضرب تقسیم کرتے ہیں تقسیم میں چیزیں کم ہو جاتی ہیں تقسیم جوانی جیم واؤ علیف نون یہ جوانی جوانی جو ہے پہلے ہم بچے ہوتے ہیں پھر جوان ہوتے ہیں پھر ہماری وہی کھانا کھاتے ہوئے ہم بڑے ہو جاتے ہیں دیوار دیوار آپ کے گھر کی دیوار بھی ہوگی سکول کی دیوار بھی ہوگی دال یہ واؤ علیف ری اور دیوار کو ملا کے اس طرح سے لکھتے ہیں دیوار آپ دیکھیں حرف کے لیے علیدہ رنگ استعمال ہوا ہے راستہ راستہ یہ اوپر پہاڑی کی اوپر تک جا رہا ہے دونوں طرف جو ہیں وہ سبزی ہے راستے کو کٹھا اس طرح سے لکھتے ہیں راستہ حوصلہ اگلا یہ ہے ہے واؤ سواد لام ہے یک چشمی حوصلہ جن لوگوں میں ایک ایلے چنلیں کا حوصلہ ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود منتقیب کرتے ہیں آپ تو لیڈر ہیں نا آپ نے سچائی کا راستہ اتیار کرنا ہے ماحول ہمارے ادگد کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارا ماحول کہلاتی ہیں ہمیں اسے صاف سترا رکھنا چاہیے میم علیف ہے واؤ لام ماحول اس کے بعد اگلا یہ دیکھیں کھے یہ لام نون علیف کھیلتے ہوئے بھی اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے کسی کو دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے اپنی زبان پر کنٹرول رفنا چاہیے محترم میم ہے تے رے میم محترم محترم ہم جب کسی کو بہت ہی عزت کے ساتھ بلانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں محترم میری بات سنیے ناشتہ نون علیف نا شین تے علیف ناشتہ صبح جہاں ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتہ کرنا جو ہے وہ انگلیش میں بریک فاسٹ کلاتا ہے ناشتہ پھر والدہ واو علیف لام دا والدہ والدہ محترمہ امی جان کو کہتے ہیں اور والدہ کی قدم و تلے جنت ہوتی ہے اور اللہ میاں ستر ماہوں سے بڑھ کے بیار کرنے والا ہے تو اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اسیسمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو ان الفاظ کی حروف سے الفاظ بنانے آئے ہیں اب آپ حفاظ کو حروف میں توڑ دیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس میں بازار تقسیم جوانی اور دیواز سیدھے ہاتھ پہ لفظ دکھے ہوئے ہیں آپ نے ان ڈیبوں میں علیدہ علیدہ سے لکھنا ہے آپ نے ویڈیو یہاں پہ روکنی ہے آپ خود سے اپنے دماغ سے سوچ کے اس کو حل کرنا ہے اور پھر یہ آگے ان کی بازار تقسیم جوانی اور دیواز کے توڑ ہیں راستہ حوصلہ محول اور کھیلنا یہ سیدھے ہاتھ پہ لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو توڑ کے انہیں علیدہ علیدہ حروف میں تقدیل کریں اب یہاں پہ آپ نے ویڈیو روکنی ہے پہلے خود سے کریں کوشش کریں اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں تو یہ راستہ حوصلہ محول اور کھیلنا کے حروف ہیں جو توڑے گئے ہیں اس کے بعد اگلی ایکٹیوٹی ہے یہ محترم ناشتہ والدہ اور حوصلہ یہ رائٹ سائٹ پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں آپ ان کے توڑیں تو محترم ناشتہ والدہ اور حوصلہ امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا تو پیارے بچوں آپ نے ویڈیو جہاں پہ روکنی ہے وہاں پہ ضرور روکنی ہے